سبحان اللہ بول سکتے ہو زردوں میں ہتھ خلت کرے کے ایک دفعہ اور کلام دا حکم ہے جس دی وجہ نال اللہ تعالی نے بڑی عزتن تو نوازیا اس دبی حکم ہے دو اشار میں اہل سٹی قبلہ پیرانے طریقت آپ کی نظر خصوصی سٹیجوالے بھی زبانہ لگا ہے سب سے آہ کیونکہ خالی نموڑی خالی نموڑی خالی نموڑی اوہ تے بادے سایا جگ چڑ کے سارا ہو تیرے دردیا جڑ جڑ دردیا ہے بیٹھے زردوں میں ہتھ خلت کرے کے ایک دفعہ تھے یا رسول اللہ جگ چڑ کے سارا ہو تیرے دردیا کہ رب دا تو جانی جانی ہے کہ رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیمار دے دلدہ تبیبیں کیونکہ دیدار تیرا دیدار دیدار تیرا اوہ ساڈیاں دوائیاں جگ چڑ کے سارا ہو تیرے دردیا جگ چڑ کے سارا جگ چڑ کے سارا تیرے دیدار لے دولا اوہ ساڈیاں جگ چڑ کے سارا اوہ ساڈیاں جگ چڑ کے سارا جگ چڑ کے سارا ہو تیرے دنیاں ہوتے بعد سایاں جگ چھڑ کے ساراں ہوتے درد کے آیاں آئیے دو شاعر کسیدہ پات مولے کے ناتے آپ دی بارگیج پشک کرے ہیں جیڑا بندہ سننا چاہتا ہے ذرہ دو میں ہاتھ اُرد کر کے وہ لے سبحان اللہ آئیے بڑا نام ہے پیارا مشکل کشا یلیدہ بڑا نام ہے پیارا مشکل کشا یلیدہ رل ملکے لانا آئیے مشکل کشا یلیدہ بڑا نام ہے پیارا مشکل کشا یلیدہ ذرہ دو میں ہاتھ اچھے نارا اے ہیداری اور بڑا نام ہے پیارا کہ جندے پتر ہی نہیں اٹھارا ڈیوے بھیک وچ کتارا ہوندہ نہیں ملکارا ہوندہ نہیں ملکارا مشکل کشا یلیدہ بڑا نام ہے پیارا مشکل کشا یلیدہ بڑا نام ہے پیارا تکویم دی ہے ملکہ تکویم دی ہے ملکہ تکویم دی ہے ملکہ چون آئے گے تجھنے نتے من کرنا بڑا خدا آرہا من کرنا بڑا خدا آرہا مشکل کشا یلیدہ بڑا نام ہے پیارا مشکل کشا یلیدہ بہت شکریہ حضری نگرامی میرے بڑے چھوٹے بھائی جھنگ سے تشریف لائے طیب طاہر حمید اسیانوی صاحب اور دوران نات ہی آپ نے دیکھا کہ نات کا تو سلسل ٹوٹا نہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ حضور کی نات کو ہی مقدم جانا ہے پیران اعظام سٹیج پر مقتدر علماء کرام سٹیج پر خرامہ خرامہ تشریف لارہے ہیں پورے پاکستان سے بہت سی موزش شکسیات سٹیج پر ہیں پندال میں ہیں اور یہ خاصہ میں یہ سمجھتا ہوں بالخصوص مرکزی محفلے ملاد نات کونسل انٹرنیشنل تلاغن حاجی جمیل اختر صاحب کی پوری ٹیم کو میں مبارک پات پیس کرتا ہوں کہ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اس خوبصورت گلشن کو سجایا اور اللہ کرے یہ گلشن تا قیامت یوں ہی سجا رہے حضری نگیرامی پاک پتن شریف سے میرے برادر کریم عذر فریدی برادران تشریف لائے میرے جدائیں ترو بیٹھے ہیں اور گلتارف نقشمندی صاحب پاکستان کا بہت خوبصورت نام پشاور سے تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عرباب زفراللہ خان صاحب معذرت کے ساتھ ایک وقت میں چار جگہ زہن جا رہا ہے جی آئی شاہب آپ کچھ فرما رہے تھے جی جی پیر طریقت رحبر شریعت جنابِ الہاج صاحب زدہ پیر جلیل احمد قادری صاحب جامرد قاتم قصیہ المروف موجِ دریار احمد شریف آپ بھی سٹیج پر تشریف لائے چکے ہیں پیر صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بالخصوص پیرِ طریقت رہبر شریعت بڑی روحانی شخصیت بڑی محبتیں باٹنے والی شخصیت جنابِ محترم قبلہ پیر سرکار جی سرکار دامر قاتم قصیہ گلشنہ آباز شریف راولپنڈی سے آپ بھی سٹیج پر تشریف لائے میں دل کی اتھا گہ رہی ہوں اسے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور الحمدللہ میں اور بھی کچھ معزز شخصیات ہیں باجب الاحترام جنابِ محترم مقام باجب الاحترام آلِ رسول گلشنِ پانچتن کے خوبصورت میں اکتے ہوئے پھول جن کے چہرے پر نور ہی نور ہے اور یہ نور بھی صدقہ آلِ رسول ہے جنابِ سید محترم شاہ جیلانی دامر بکات مخصیہ پشاور سے تشریف لائے میں دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو بھی حاجی جمیل اختر صاحب کی اس پوری رحمت کا سمندر کی پوری ٹیم کی طرف سے پیرانِ اعظام کو علماء اکرام کو اور ہمارے محترم پیرِ طریقہ طرح پر شریعت فخرِ صدا کی بلا پیر سید محمد شاہ حمدانی زندہ شاہ بلاول سے تشریف لائے رندہ دندہ شاہ بلاول سے تشریف لائے ملک عاشق حسین صاحب جنابِ ملک اللہ دیتا خان صاحب ملک کیسر ایوان صاحب جنابِ حاجی کرم حسین بڑی محبت والی شخصیت ہیں بہت عظیم محفل کرواتے ہیں بانی محفل ہیں نورِ مجسم محفل کے مدنی برادران اور کاری عمر سوروردی اور حافظ تیگر تمام اشاہ خانے رسول جو سٹیٹ پر تشریف لائے میں پانچ منٹ کے لیے الہاج پر فیسر ابتر افروفی صاحب کے شاگرد کو مائک دے رہا ہوں چھٹے منٹ پر میں نے اگلے مہمان کو مائک پر دعویٰ دینی ہے جنابِ محمد توصیف احمد روفی صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں پانچ منٹ کی حاضی بحضور سرورِ کونین محبت کے ساتھ پیش فرمائیں